بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو خدیجہ فاطمہ چینل میں خوش آمدید می یوٹیو فرنڈز آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی لائف میں خوش رکھے آباد رکھے اور تمام پریشانیوں اور نوستوں سے نجات عطا فرمائے تو بڑھتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف تو گائز آج میں آپ کے لئے ایک بہت خوبصورت اور سٹائلش فراغ کا ڈیسائن دیکھ رہی ہوں جو کہ ہینڈ میڈ ہے اور یہ میں نے خود سٹیچ کی ہے تو دیکھیں یہ ہے فراغ یہ سب سے پہلے اس کی تو سب سے پہلے آپ اس کی آل اوور لک چیک کریں یہ اس کا نیک لائن سلیوز اور یہ نیچے اس کا سارا جو ہے وہ گھیر ہے تو اب بڑھتے ہیں ہم اس کی ڈیٹیل کی جانب تو سب سے پہلے نیک لائن پہ آپ آجیں یہ دیکھیں یہ بلکل سمپل کپڑا تھا تو اس پہ کچھ سٹائلش سا بنانا چاہ رہی تھی تو پھر مجھے یہی سٹائل اچھا لگا جو میرے مائن میں آیا وہ میں نے بنا لیا اور بن کے ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہے اس کا نیک لائن بارڈ شیپ میں میں نے اس کا نیک لائن بنایا ہے اس کے اندر پھر میں نے یہ پینک کلر کا جو جاما وار کپڑا ہوتا ہے وہ میں نے اٹیچ کی ہے یعنی کہ یہ سارا جو آف وائٹ کپڑا تھا وہ اندر سے اس کو نکال کے اس کی جگہ پہ میں نے یہ جاما وار کپڑا لگایا ہے پھر اس کے اندر میں نے پائپنگ کی یہ نیک لائن پہ بھی اور یہ ساری آگے وہی آف وائٹ کپڑے کی پھر میں نے یہ پائپنگ کی اور اس کے اوپر یہ ملٹی کلر میں بٹن لگا دیئے یہ سائیڈوں پہ بھی یہ پائپنگ ہوئی ہے جو میں نے بڑا نیک لائن بنایا کپڑا لگانے کے لئے اس کے لئے پھر اس کے بعد یہ میں نے ایک جو لیس تھی وہ اٹیچ کی یہ لیس جو تھی وہ میں نے خود گھر میں تیار کی ہے تو یہ اس کا جو ہے نیک لائن تیار ہو گیا اسی طرح ہی پھر میں نے اس کے جو سلیوز تھے اس پہ بھی یہ جو میں نے نیک لائن پہ لگائی ہے لیس وہ ہی میں نے سلیوز کے آگے لگائی اور پھر ایک یہ جو لیس ہے یہ میں نے فینسی لیس یہ بھی میں نے خود تیار کی گھر میں تو یہ میں نے سلیوز پہ لگا دی اسی طرح یہ اس کا ایک اور یہ دوسرا سلیوز پھر آگے اس کی یہ بوڈی تھی بوڈی کے نیچے ہم نے یہ چونٹ ڈالی چونٹ یہ ہاتھ سے ہی ڈالی گئی ہے پھر اب آگے اس کے ہم گھیر کی جانب بڑھتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا یہ گھیر کافی تھا اسی طرح ہی میں نے یہ سب سے پہلے یہ ایک لیس جو میں نے خود تیار کی وہ لگائی نیچے ساری ریکٹینگل میں یہ بنے ہوئے سب اور پھر یہ اس کے اوپر یہ میں نے دوسری لیس یہ بھی میں نے خود گھر میں تیار کی ہے یہ لگائی یہ میرے پاس کافی سارے پیسیز پڑے ہوئے تھے جامعہ وار میں اور کچھ سیمپل بھی تھے تو بہت زن لڑایا تو اس کے بعد پھر میں نے یہ جا کے لیس تیار کی یہ پوری جو فرنٹ ہے یہ فرنٹ فرنٹ پہ میں نے لیس لگائی ہے اس کے لیے یہ دیکھیں پہلے میں نے یہ میرے پاس کافی سارے پیسیز رکھے ہوئے تھے جامعہ وار کے تو وہ میں نے سب سے پہلے ان کی لیندھ میں ان کو کٹنگ کیا چڑائی ایک ساب سے لیے ایکول لی چڑائی ان کی 3-3 انچ کی لیے اور جو لیندھ تھی وہ جتنی بھی وہ مجھے زیادہ ساری چاہیے تھے جتنی بھی پھر وہ بندے ہی میں نے بنا لی پھر میں نے ان کو سب کو ساتھ ساتھ اٹیچ کیا سلائیوں کے ساتھ اس کے بعد پھر اس کے اوپر میں نے یہ لیس لگائی یہ دیکھیں یہ ساری لیس لگی ہوئی ہے پھر اب اس کی میں نے کٹنگ کرنی تھی تو یہ دیکھیں میں نے اسے حساب سے یہ جو اریب ہوتی ہے ترچھی اس کو کٹنگ بھی بولتے ہیں اور اریب بھی جتنی بھی آپ کو اس کی چڑائی چاہیے تھی چاہے آپ 3 انچ لیں 2 انچ لیں 4 انچ لیں باہر کے اف مجھے تو 3 انچ میں چاہیے تھی یہ یہ دیکھیں یہ 3 انچ میں مجھے چاہیے تھی یہ میں نے لے لی اس کی کٹنگ کر لی اس طرح سے پھر اس کے بعد کٹنگ کرنے کے بعد یہ اس طرح کی ایک پٹی میرے سامنے آئی پھر اب اب اس کی یہ جو سائد کناروں پہ لیس لگائی ہے یہ پھر میں نے بزار سے لی اور اس کو تیار کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ ایسے ایک لیس بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش لیس ایسے بڑھ کے پھر یہ میں نے یہاں پہ فروک میں اٹیچ کرتی تو اس طرح تھوڑی سی محنت کر کے ہم گھر میں ہی ایک دیزائنر کا لک اپنے سوٹ کو دے سکتے ہیں تو ہم تھوڑی سی محنت کر کے گھر میں ہی اپنے کپڑوں کو سٹائلش لک دے سکتے ہیں ڈیزائنر کی لک دے سکتے ہیں اور کیونکہ بزار میں مارکیٹ میں تو آج کل ویسے بھی لیس بہت زیادہ مہنگی آئی ہوئی ہیں صرف میں نے انلی یہ لیس جو پر میں نے اس کے ساتھ اٹیچ کیا یہ مجھے 30 روپیز ملی تو اس طرح اگر یہ اس طرح فل میں فینسی لیتی تو بہت زیادہ مہنگی ملنی تھی تو بہت کیف یہ میں نے تیار کر لیے فروک اور اس طرح آپ بھی اگر فروک بنانا چاہیں سٹائلش لک میں اور سمپل کپڑا ہو تو اس کے لیے آپ بھی اسی طرح اپنے گھر میں بچے ہوئے پیسیز سے بہت ساری مختلف دیزائن میں لیسز تیار کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ میں نے دو دیزائن میں ایک جیے جو اگے ریکٹینگل والی وہ میں نے لیسز تیار کی اور ایک جیے لیسز تیار کی اسی طرح ہم اور بھی دیزائن میں لیسز تیار گھر میں خود کر سکتے ہیں اور اپنے کپڑوں پہ اس کو لگا سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی فروک بھی بہت آپ کو اچھا لگا ہوگا پسند آیا ہوگا تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ ضرور اس کو اپنے فیملی میمبر کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں میری ویڈیو اور اگر میری چینل کو سب نہیں کیا تو پلیز وہ بھی کر دیں تو ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ